اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت سارے بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ نماز عید کا کیسا کریں عید کے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے تو میں اس من میں تو کافی لوگ جوابات دے چکے ہیں کافی سمجھا چکے ہیں پھر بھی اب اسرار ہو رہا ہے تو ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں یاد رکھے کہ عید کے دن ہم کو دو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبادت کی طور پر اضافتاً عطا کیے گئے ہیں ایک ہے نماز عید اور ایک ہے تکبیرات نماز عید واجب ہے اور تکبیرات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات پڑھنا یہ سنت ہے سو یہ جو سنت ہے یہ سنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ تکبیرات کثرت سے پڑھیں اور یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے دن جو آقا ادا فرماتے تھے یہ آپ کثرت سے ادا کریں آپ بھی تکبیرات پڑھیں اپنے فیملی کو گھر والوں کو سب کو تکبیرات کے لیے کہیں اور آواز سے آپ اپنے گھر میں تکبیرات پڑھیں رہ گئی بات نماز عید کس طرح سے ادا کی جائے تو دیکھئے صاحب نماز عید کے لیے کچھ اضافی شرائط ہے جسے باقی فرض نمازیں ہوتی ہے اس میں اگر وقت داخل ہو جائے وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد کوئی مسلمان بالغ اور عاقل ہو یعنی سمجھ رکھنے والا کوئی مسلمان ہو تو اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی بیمار ہے تو بستر میں نماز پڑھ لے گا اور صحت مند ہے تو مسجد میں جا کر پڑھے گا نہیں جا سکتا ہے تو گھر میں پڑھے گا سڑک پر پڑھے گا کہیں پر بھی پڑھے گا وہ پڑھ سکتا ہے سفر میں ہو تو قصر کر کے پڑھے گا لیکن ہر حالت میں پڑھنا ہے بیمار ہو تو بستر میں لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن نماز عید کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے نماز عید کے لیے اضافہ شرائط ہے کہ نماز عید کا وقت ہو اور ساتھ میں اجتماع کی گنجائش ہو جمع ہو سکنا جہاں پر جمع ہونے کی گنجائش نہیں ہے پابندی ہے جیسا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جمع ہونے پر پابندی ہے کوئی عیدگاہ میں یا کسی مسجد میں ہم جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر جمع ہو تو جان خطر میں پڑھ سکتی ہے بیماری لگ سکتی ہے اور ہم ہلاک ہو سکتے ہیں تو جان بچانا فرض ہے اور یہ نماز واجب ہے تو اس کے جب جمع ہونے کے امکانات ختم ہو گئے اس کے شرط پوری نہیں ہوئی ہے تو یہ نماز اب واجب ہی نہیں رہی کوئی یہ سمجھیں گے کہ بھئی واجب چھوٹ رہی ہے ہم سے تو ہم کیا کریں نہیں واجب ہوا ہی نہیں جیسا نماز فرض ہو جائے بالکل اسی طرح سے جیسا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر بیٹا ہوں میرے اوپر زہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا اور اگر میں بیٹا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ میں زہر کا کیا کروں نہیں بھی آپ کے اوپر وہ فرض ہوا ہی نہیں تو اس کی جواب دہی نہیں ہے آپ کو اسی طرح سے عید کی نماز کے لئے شرط ہے جمع ہونا افراد کا تو جب جمع ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے تین چار لوگ اگر جمع ہو جائے تو حکومت کی طرف سے پابندی آئیں بلکہ خود اسلام بنا کرتا ہے کہ بالکل ایک دوسرے سے ٹچ میں نہ آئے اور اس طرح سے تو جب اسلام بنا کر رہا ہے تو وہاں پر آپ تصور کر لیں کہ آپ کو اوپر نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے اگر اس کے باوجود کوئی شخص یہ سونچتا ہے کہ نماز اگر واجب نہ بھی ہو تب بھی ہم ادا کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ شیخ اسلام نے مثال دی کہ جمعہ کا نماز مسافر کے لئے جمعہ کی نماز ہے ہی نہیں لیکن اگر پھر بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو ایک فضیلت کی بات ہے اضافہ عمل کی طور پر اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ایک اضافی فضیلت کی طور پر اضافہ ثواب کی طور پر ہو جائے گی کیونکہ اس کے اوپر جمعہ تو واجب تھا ہی نہیں بلکل اسی طرح سے جو لوگ جمعہ نہیں ہو سکتے ہیں مسجد اور عیدگاہ کے لئے نہیں نکل سکتے ہیں ان کے اوپر عید کی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے جب عید کی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے تو اب آپ کچھ بھی نہ پڑے آپ سے کوئی جواب دہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرے گا اور فقہاں نے یہ بات لکھا ہے کہ جو آدمی عام دنوں میں عام سالوں میں عید کی نماز پر عمل کرتا رہا تھا اب وہ مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ مجبوری معقول ہے شرعی عذر ہے وہ شریعت کے حساب سے وہ معقول بات کر رہا ہے اور عیدگاہ کے لئے نہیں جاتا ہے نماز کے لئے نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برابر اس کا ثواب عطا کرے گا سو یہ سال میں بتا رہا ہوں آپ کو شرعی قانون کے حساب سے بتا رہا ہوں لوگ عید کی نماز کے لئے نہیں جائیں گے گھر میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عید کی نماز پڑھنے کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا ہاں اگر کسی کو دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ نہیں میں اس کو ادا کرلوں بعض لوگ اس کو قضاء پر قیاس کیے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے اگر کچھ حضرات کوئی لگتا ہے کہ نہیں کچھ تو ہم نماز پڑھیں گے تو بالکل اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے نماز عید اصل میں شکر کی نماز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا روزوں کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے لئے وہ نماز تھی تو آپ گھر میں شکرانہ پڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر تنہا آپ دو رکعت پڑھیں یا چار رکعت پڑھیں آپ اللہ تعالیٰ کے شکر کے لئے آپ اس طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں بعض فقہان نے یہ بھی کہا کہ اگر گھر میں جماعت بنانا چاہ رہے ہیں تو بھی جماعت بنا لے سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز عید کی یہ واجب نماز نہیں ہے یہ بس شکرانہ کی نماز ہے جو آپ اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں پھر اس میں بعض حضرات یہ سوچیں کہ بھئی اگر ہم میں کوئی خطبہ دینے کے قابل ہو تو کیا ہم گھر میں خطبہ بھی دے لیں نہیں نہیں بھائی صاحب خطبے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شکرانہ نفل نماز ہے جو آپ عید کے اللہ تعالیٰ عید دیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رمضان کی ثواب دیا ثمرات رحمتیں برکتیں اور روزیں وغیرہ اس سب اللہ تعالیٰ عطا کیا اس کے شکر میں آپ دو رکعت یا چار رکعت نماز گھر میں ادا کر لیں بعض فقہہ کی مطابق آپ جماعت سے بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں گھر کا کوئی بڑا ہو جو نماز پڑھا سکتا ہے جماعت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں بلکل جائز ہے دو رکعت پڑھیں یا چار رکعت پڑھیں یا اس سے زیادہ اگر چاشت کی نماز کا تصور کر کے آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہی ٹیمینگ ہوگی اشراق کے اور وقت آگے بڑھنے کے بعد آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں اور زہر سے پہلے پہلے تک زوال سے پہلے پہلے تک آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں بس یہ بات ہے بڑی آسان اسے گھر میں رہیے سیف رہیے جو سنت منسوخ نہیں ہوئی ہے یعنی جو سنت معطل نہیں ہوئی ہے وہ سنت پہ آپ تکبیرات پہ آپ کثرت سے عمل کریں شکرانے کی نماز ادا کر لیں دو رکعت یا چار رکعت سادہ نماز آپ ادا کر لیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ بھی ضرور طور پر شکر ادا کریں کہ مولا بغیر نماز واجب کیے کہ بغیر ہم سے محنت کروائے کہ اللہ تعالیٰ عید کی نماز کا مکمل ثواب گھر بیٹھے دے رہا ہے ان کو فون کریں اور وائس کال سے ویڈیو کال سے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ زیادہ فون کر کے ان کو مبارک بات دیں کہ اس مرتبہ ملاقات مسافحہ معانقہ سارے ثواب اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر ہی آپ کو مکمل عطا کرے گا سلام علیکم ورحمت اللہ